ہیلو فرینڈز اگر آپ کے شہرے پہ بہت سارا ڈائیڈ اسکن جمع ہو گیا ہے آپ کے شہرے پہ میل نظر آ رہا ہے شہرے کی اسکن بلکل چھپ گئی ہے نکری ہوئی تو آپ اس پیک کو لگا لیں شہرے کو چمکانے کے لیے تو چلیے اس کو بنا لیتے ہیں کس طریقے سے سے ہمیں بنانا ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک کلین بول لینا ہے اور اس بول میں ہم جو بھی چیزیں استعمال کریں گے سب کچھ آپ کو بڑی ہی آسانی سے مل جائے گا شہرہ اگدم سے صاف ہوگا شہرے پہ چمک بھی آئے گی اور شہرے کی میل صاف ہو جائے گی تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں لینا ہے ایک سے دو چمچ کے قریب گرام فلور جس کو ہم چنے کا آٹا بولتے ہیں بیسن بولتے ہیں پکوڑی وغیرہ کڑی وغیرہ آپ کے گھر میں بنتی ہوگی تو وہی بیسن آپ کو لینا ہے اور اس میں دو چمچ بھر کے آپ کو ڈالنا ہے اس میں گلاب جل تو اس میں ہمیں دو چمچ بھر کے گلاب جل ڈال لینا ہے گلاب جل بہت ہی اچھا ٹونر ہوتا ہے ہماری اسکن کے لیے ساتھ اس میں ایک چمچ بھر کے ہم دہی ڈال لیں گے اور تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے دہی میں کیا ہوتا ہے بھرپور ماترہ میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو اسکن وائٹننگ کرتا ہے یعنی کہ اسکن کو ساف کرتا ہے اور بیسن ہماری اسکن سے ساری ڈیڈ اسکن نکالنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے تینوں ہی چیزیں بہت اچھا فائدہ دیں گے ہماری اسکن کو ملا کے اچھی طرح سے اس کا فیس پیک بنا لینا ہے اس کو بنانے کے بعد میں آپ کو اپنے فیس پیک کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے تو فیس پیک تو ہمارا بن چکا ہے اب اس کو ہمیں لگانا کیسے آپ کو اس کو لگانا ہے اپنے پورے فیس پیک اچھے سے اپلائی کرنا ہے آپ اپنی گردن پہ بھی لگائیے تو فرنڈز گردن کو بلکل بھی اوائٹ مت کیجئے آپ گردن پہ بھی لگائیے چہرے پہ بھی لگائیے لگا کہ آپ کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو سادے پانے سے دھو کر ہٹا دینا ہے ہٹانے کے بعد میں آپ دیکھیں گے آپ کی چہرے کی چمک بڑھ گئی ہے چہرہ ایک دم سے سوفٹ ہو گئی ہے اس کی سکن اور سکن میں گلو آئے گا چہرے سے میل بھی ساف ہو جائے گا آپ اس کو روزانہ یوز کر سکتی ہیں آپ ساتھ دن کیجئے اور ریزلٹ دیکھئے کمال کے ہوں گے